بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں کہیں بھی یزید کھڑا ہوگا اس کے پیروکار کھڑے ہوں گے اس کے ماننے والے کھڑے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں حسینی کھڑے ہوکے اس کا کلہ کمند کریں گے کل حق اور سچ کی جیت کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہوتی رہی حسینی جو تھے وہ سبیلے لگاتے رہے حسینی لنکر کھلاتے رہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ سسلہ جاری ساری رہا پورے پاکستان میں سب سے بڑا اعتماع کراچی میں لاہور میں ملتان میں تقریباً ایک سو سولہ اعتماع ہوئے اسلام آباد کے اندر ہوئے راولپنڈی کے اندر ہوئے لیکن شکر الحمدللہ کہ کسی بھی حوالے سے مالی جانی نقصان کا کہیں بھی کوئی نیوز رپورٹ نہیں ہوئی اس کا تمام کریڈٹ ہمارے اداروں کو جاتا ہے ہماری پولیس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا اس کے علاوہ جی کریڈٹ تمام ہماری پارٹیوں کو بھی جاتا ہے کہ فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے ایک بھائی چارے کا ثبوت دیا اتحاد کا ثبوت دیا اور واقعہ تنیس چیز کا ہزار کیا گیا کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب پاکستان ہیں اللہ پاکست ملک کو قائم و دائم رکھے اور مزید ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق اتا فرمائے ایک بہت بڑا نام جی کرکٹ کا بیسے تو ایشیس سیریز جاری ساری ہے دنیا کی سب سے زیادہ دیکھنے والی سیریز اسٹریل کے لئے واسز انگلینڈ ٹو ون سے یہ سیریز ابھی تک برابر ہو چکی ہے چوتھا میٹ جو ہے اس کا چر رہا ہے اور تقریباً تری نائٹی ایٹ کی برتری حاصل ہو چکی ہے جی انگلینڈ کو اور اس میں سب سے جو بریکنگ نیوز دیکھنے والی ملی وہ یہ ملی کہ اسٹریو برارڈ نے جی آفٹر سچا لونگ ٹائم ایک ڈسکس ہو رہا تھا ان کے حوالے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جی تقریباً ایک سو تری سٹھ میچ کھیلے چھ سو دو وکٹے حاصل کی اور سوچا جا رہا تھا کہ برارڈ اور انڈریسن یہ دونوں جو بہترین انگلیش بولر ہیں میں کہوں کہ کرکٹ کے اندر ان دونوں کی کرکردگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دونوں کی جوڑی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی سپیڈ نہ ہونے کے باوجود سونگ کے ماسٹر پرانی بال کا استعمال نہیں بال کا استعمال ان دونوں نے بڑے بہترین طریقے سے ینگ جنریشن کے لیے جو کرکٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رول موڈل بنے ہیں تو سٹیو بروڈ جو ہیں جی وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر گئے ہیں آخری میچ جو ہے وہ اپنا دو تین دن بعد جو آنے والا ایک ایک اور میچ ہے یہ چوتھا میچ چل رہا ہے اور جو پانچوہ میچ ہے اس کے اندر سٹیو بروڈ کھیلیں گے اور اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے کر دیا گیا ہے سٹیو بروڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے کیریئر میں بہت بڑا پیچ آیا جب دو ہزار سات کے اندر ٹی ٹوئنٹی میچ کے اندر یوبرائی سنگھ نے ان کو چھے بالوں پر چھے شکے لگا دیئے اور وہاں پہ ایک بینگ اپ بولر ان کے لیے بہت پورا ٹائم تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا اور آج آپ دیکھ لیں دو ہزار سات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بین کو ایک بہترین بلے باز بہترین گیند باز بلے باز بھی یہ تھے بہترین آر رونڈر بھی ہیں تو ان کو مانا جاتا تھا لیکن ان میں اس کے بعد بیک اپ کیا اور آج سولہ سال ہو گئے یہ مسلسل کھیر رہے تھے اور ابھی کچھ ٹائم کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پاپلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اب مجھے تو بریکنگ نیوز یہ لگی کہ جو میں فٹنس کے حوالے سے دیکھ رہا تھا ان تمام ایشیز میں اس میں اینڈریسن کافی جو ہے وہ ریدم سے آؤٹ نظر آئے بے شک اینڈریسن نہیں دو چار وکٹے بھی لیں ہیں لیکن اینڈریسن کافی جو ہے وہ ریدم میں نہیں نظر آ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اینڈریسن شاید ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں لیکن وہ کہتے ہیں اپنی فٹنس کے حوالے سے ٹیسٹ میں کرکٹ کھیل کے یہ بتایا ہے کہ جو محنت ہے جو ہارڈ ورک ہے وہ آپ کو یقیناً کہیں نہ کہیں کام آتا ہے اور وہ آپ کے لئے فائد مند رہتا ہے یہ تو انہوں بالکل جنگ لگتے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کی بیس سالہ لڑکے کے مطابق فٹنس ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی تو بہت بڑا نام جی کرکٹ کا جا چکا ہے جی ہم سے دور منی پور جی انڈیا کا علاقہ منی پور بڑی بات ہو رہی تھی آج کل انڈیا میں ہمارے حوالے سے پاکستانی حوالے سے اور یہ کہہ رہے تھے بارہا کہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ سیما کا واقعہ ہوا ہے سیما یہاں سے گئی اور پھر انو وہاں سے آگئی اور اس نے اسلام قبول کیا اور مختلف چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں جو نرندر مودی ہیں جی ان کے خلاف جی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ شروع ہو چکی ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اس کو سمجھنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے منی پور ایک علاقہ جی جس میں کمیونٹری عباد ہے کریسٹین کریسٹین لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں دو کے ساتھ نہیں سیکڑوں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آ چکے ہیں ایک گروپ ایکٹیو ہے جس کو دوبارہ سے نرندر مودی کا جو ہے وہ گروپ کہا جاتا ہے یا اس کو نرندر مودی کی پارٹی بی جی پی کا اشیرواد حاصل ہے کہا جاتا ہے یہ وہ گروپ ہے جو لڑکیوں کی سریعام اس سے لوٹتے ہیں ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں ان کو روڈوں پہ گھسیٹا جاتا ہے مختلف قسم کے ایسے واقعات جو ہیں وہ منظریعام پر آ چکے تھے منی پور کے حوالے سے کہ پوری دنیا اس کو جو ہے وہ پپندی کے حوالے سے اس پہ بات کری تھی ان گینگز کو روکنے حوالے سے بات کری تھی لیکن نرندر مودی جیسے گھٹیا اور کمران کے مو سے دو لفظ بھی اس حوالے سے نہ نکلے اور وہ اپنی پولٹکس پولٹکس کھیر رہا تھا اور ابھی بھی کھیر رہے ادم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اب بھی نرندر مودی نے اس حوالے سے کوئی بات نہ کی مسلمان ہوں اقلیت کوئی بھی ہو وہاں پہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہندو جو ہیں وہ برا سلوک کرتے رہتے ہیں اور ان کا آج بھی وہی ماننا ہے وہی کسی پٹی سوچ ہے ان کی کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ہے اس میں نہ وہ صرف کریسٹینز کو مسلمانوں کو بلکہ ہندووں کو یا کسی بھی دوسری کمیونٹی کو وہاں پہ زندہ رہنے تک کا حق نہیں دیتے اور ان کو ایک دوسرے درجے کے شہری سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقوق کی حق تلفی کرنا سرکاری جوبز کرنا دینا اور مختلف ایسے کاموں میں وہ انوالو رہتے ہیں جو انسانیت دے کے شرم سار ہو جاتی ہے بے شک پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہیں ہندو جو ہیں وہ اپنی در عبادت گاؤں میں عبادت کرتے ہیں کریسٹینز جو ہیں وہ چرچوں میں جاتے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے اندر میں بڑے خوشی سے کہتا ہوں کہ قیدی آدم رحمت اللہ علیہ کے حصولوں کے مطابق کہ آپ لوگ آزاد ہیں آپ کے فرمان کے مطابق کہ آپ لوگ آزاد ہیں اپنی مسجدوں کو اپنے مندر کو اپنے چرچوں کو عباد کریں اور اپنی جل سے جائیں جہاں مرجی آپ نے نماز دا کرنی ہے جہاں مرجی آپ نے پریئر کرنی ہے جہاں مرجی اپنے مطحہ ٹیکنا ہے وہاں پہ جائیں اور اپنے آپ کی عبادت کریں تو یہی چیز اگر ندر مودی کو اور اس کی حکومت کو سمجھا جائے جو اپنے آپ کو فلموں کے اندر بڑا سیکولر ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے موویز گندہ صرف یہ اپنے آپ کو اس چکر میں ہوتا ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں ایون کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ چاہے ان کے سپرسٹار ہوں شارو خان کی بات آپ کریں آمیر خان کی کریں جن کی بھی بات کریں گے تو آپ کا شر شرم سے چھوک جائے گا تو اس حوالے سے جی آج ہم نے خصوصی رپورٹ بھی منی پور کے لوگوں کے حوالے سے تیار کی ہے پھر جی سٹوڈیو کے جانے میں چلتا ہوں اور مجھے دو گیسٹ جوائن کر چکے ہیں وومن امپاورمنٹ کی آج ہم بات کریں گے خواتین گھر میں بیٹھ کے کیا کیا ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو سیکھ کر خدمت کر سکتی ہیں معاشرے کو بیٹری کی طرف بلا سکتی ہیں چودہ پندرہ اگست کو ایکسپو یہ کروا رہے ہیں لوگ تیرہ چودہ اگست کو یہ ایکسپو کروا رہے ہیں جی اور تیرہ چودہ جو اگست کو ایکسپو ہے یہ راولپنڈی کے ایک ہال کے اندر ہو رہے ہیں اس میں بھی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی بات ہوگی سبوئی خان صاحبہ میں جو کہ چکے آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ سے شیف لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جی میڈم علماء صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جی آپ سے شیف لے کر آئیں آپ بڑی عرصے بعد آئیں ہیں یہ تو میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پہلے بتائیے گا کہ یہ ایکسپو کا پلان کیوں کیا کیا ارادہ بنا ایکسپو کرنے کا میں اس میں سب سے پہلے ایک خوشخبری یہ ہے کہ وومن ایکسپو پہلی دفعہ راولپنڈی میں ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی ایکزیبیشنز کرتے رہے ہیں لیکن اس پار ہمارے ساتھ کمیشنر آفیسر لیاکتالی صاحب نے جو راولپنڈی کے کمیشنر ہے لیاکتالی چٹھا صاحب جی جی لیاکتالی چٹھا صاحب انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور وہ اس میں کلابریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ایکسپو میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے وومن انٹرپنیور کے لیے اور برینڈز کے لیے بھی چھوٹے برینڈز کے لیے بڑے برینڈز کے لیے بھی پہلے ہم ہمیشہ گھر سے کام کرنے کی بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ محدود وسائل میں بھی دہ کے کام کر سکتے ہیں ابھی ایک بڑا پلاتفارم ہر ایک کو ملا ہے جس کو یہ avail کر سکتے ہیں اور اپنے برینڈ کو ریکننیزیشن دے سکتے ہیں اگر میں بات کروں کہ کوئی سٹال بغیرہ بھی لگ رہے ہیں یا کوئی شوپنگ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں لوگ کوئی اپنا کام بھی سکا سکتے ہیں ایکسپو کی نوئیت کیا ہے اسلام علیکم تھانکیو ان سے ویسے میرے بڑے سوال تھے یہ آپ جواب دے دیتی میں تو وہ اکیلے بیٹھ بٹھ کے گھنٹا گھنٹا پورا گزار جاتے ہیں سینئر جواب دے تو زیادہ بہتر ہے راولپنڈی وومن چیمبر آف کامرس جیسے کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خواتین کی ایک آرگنیزیشن ہے اور اس کو لیڈ بھی ایک خاتون ہی کر رہی ہے ہنہ منصب اور میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ وہ بارہ چیمبر کی فاؤنڈر ہیں اور ان کو یہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں کہ خواتین کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور خواتین کو پرموٹ کرنا چاہیے اس سلسلے میں وہ کمیشنر راولپنڈی سے ملی انہوں نے بھی بہت اس کو بوسٹ کیا ان کے آئیڈیا کو اور دونوں نے اس کلائبریشن کے ساتھ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم کچھ ایکزیبیشن یا ایکسپو ٹائپ کی خواتین انٹرپنیورز کے لیے کریں جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن انہیں مواقع کم ملتے ہیں تو چونکہ بہت ساری ایسی لیڈیز ہماری میمبر ہیں جو کہ ان کے برینڈز ہیں ان پر کام کر رہی ہیں مگر وہ ہیڈن کام کر رہی ہیں ان کو کوئی ایکسپلور کرنے والا نہیں ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے ان کے برینڈ سامنے آئے ان کی پرڈکٹ کو پرموشن ملے تو اس سلسلے میں ہم نے انہیں کوشش کیا ہے کہ ہم بہت مائنر سی اماؤنٹ پر ان کو سٹال دیں تاکہ وہ اپنا پرڈکٹ ڈسپلے کریں لوگوں کے سامنے لائیں اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروائیں اور لوگ ان کو جانیں اور ان کے برینڈ کو بھی اسی طرح کی پرموشن ملے جیسے کہ چند برینڈ جو بہت ان ہیں مارکٹ میں اسی طرح کی ان کو بھی پذیرائی ملے تو یہ ہمارا ایک نیک مقصد ہے اللہ تعالی اس کو کامیاب کریں گے اللہ پاک کیا کیا دیکھنے کو ملے گا کیا صرف سلائی کڑھائی دیکھنے کو ملے گی نہیں نہیں اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی آپ بہت ہر طرح کی ورائٹی ملے گی اس طرح سلائی کڑھائی بھی ساتھ ہی ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی پاکستان میں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جیسے کہ جیوری ہے بیگز ہیں لیدر کے اور اس کے علاوہ جو مختلف مختلف برینڈز جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سامنے آ سکتے ہیں ہر طرح کے ٹریڈ پہ ہم کام کریں گے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ بلکہ اس کوئی آپ سے سوال ہے کہ ہم کیا یہاں پہ آپ لوگ مردوں کو بھی سپیس دے رہے ہیں مرد بھی کہیں نہیں یہاں پہ اپنا کوئی دکھا رہی ہیں ٹیلنٹ وغیرہ آکے یا یہ صرف خواتین کے لیے اور مردوں کے انٹری بھی ہے یا انٹری بھی نہیں ہے اچھا دیکھیں اس میں نا ایک مزیگی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپو ہمیشہ مرد لیڈ کرتا ہے اس دفعہ پہلی دفعہ کہ خواتین اس کو لیڈ کر رہی ہیں اور مرد بھی دیفنیٹلی جیسے عورتیں ہیں مردوں کے شامل مرد آپ کے بطورے اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں ہاں جی 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 اس دفعہ یہ ہو رہا ہے تو مرد بھی اس میں شامل ہیں اور ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں ہم کسی بھی جنڈر کو محدود نہیں کرتے اس چیز میں بچے بڑے عورتیں سب مل کے کام کر رہے ہیں اس میں اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ یہ کیا کوئی ٹریننگ شاپ بھی ہوگی یا یہ صرف دیکھ کے لوگوں کو بوسٹ ملے گا ان کو بزنس کو بوسٹ ملے گا نہیں یہ نہیں ٹریننگ شاپ یہ پرپر ایکسپو جس میں آپ سیل پرچیس آپ کی ہوتی ہے یہ پرپر ایک جیسے اگزیبیشن ہوتی ہیں پہلے چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھیں اب یہ بڑے پیمانے پہ ہم نے کی یہ زفعہ تاکہ جو چھوٹے برینڈ تھے ان کو بڑے برینڈ کے ساتھ مل کے چلنا آس تیرہ اور چودہ اگست رکھنے کا بھی کوئی مقصد ہے یہ ڈیٹ کے ہاں جی جیسے کہ آپ نے نام سے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اس کا نام دل دل پاکستان رکھا ہے تو چودہ اگست کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے اور اسی حوالے سے ہم نے یہ اگزیبیشن رکھے کہ ہم یہ مل کے اس خوشی کو پاکستان کی اور دوبالہ کر دیں اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بیوٹیشنز ہیں میں اکثر سوال یہ کرتا ہوں اور مجھے آج تک اس کا صحیح جواب نہیں ملا کہ بیوٹیشنز یہ جو ٹیکنیشنز ہیں جیسے کہ بیوٹیشنز بنا دو سٹیچنگ تھکا دو پیشن ڈیزائنی ان کے علاوہ باقی فیلڈ میں لڑکیوں کو کیوں نہیں لے کر جایا جا رہا یعنی کہ وہ کیمرہ میں اچھا بن سکتی ہیں وہ اچھی ڈرائیور بن سکتی ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور کر سکتی ہیں وہ اسی میکینک بن سکتی ہیں ہارڈ ور کے کام بھی بہت سارے ایسے ہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں لیکن پاکستان میں وہ نیچر نہیں ہے لڑکیوں کی جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں سمجھا جاتا آپ کیا فرمائیں گے اصل میں بچیوں بچیوں کو گھر میں شاید اس طرح کی تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ ایسے شعبے میں جاؤ جیسے پہلے ٹیچرز کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ پیرنٹس کہتے تھے یا فیملی اس بات پر خوش ہوتی تھی کہ ٹیچر بن کے ہماری بیٹی شاید سیف ہو گئی ہے اور وہ بڑا اچھا کام ہے اسی طرح یہ بھی جسے کہتے ہیں رشتے کی پروفائل میں انٹریکشن رہتا ہے تو یہ زیادہ بہتر فیلڈ ہے حالانکہ اب پاکستان میں بہت ساری بچیاں بہت ساری فیلڈ میں جانے کو پسند کر رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں اور اب تھوڑا بہتر سوچ ہو گئی ہے لوگوں کی تو میرے خیال میں اس میں بھی کافی ساری لیکن بہت سارے دوسرے کنٹری کی طرح ایسا نہیں ہے لیکنہ استہ استہ اس فیلڈ کی طرف بھی لوگ جانے لگے ہیں کیمرامن جیسے گرافک ڈیزائننگ اور اس طرح کی بہت ساری فیلڈ چوز کر رہی ہیں لیڈیز اگر میں یہ کہوں کہ تربیت بڑا میٹر کرے گی آپ کی بیٹی بیٹی ہیں یہاں پہ تو اب آپ کی اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کی اوپر مسلط ہو جاؤں کہ بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ 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 کرو تو آپ کیسی مدر ہیں یہ یہ کرو یا یہ یہ نہ کرو میرا خیال ہے کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے ان کے پاس زیادہ اوپن ویژن ہے میں پہلے کہتی تھی انسائیکلو پیڈیا پہلے کتابوں میں ہوا کرتا تھا اب بہت قریب ہے آپ کے گوگل میں ہے انسائیکلو پیڈیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جنریشن کو روکنے کی ضرورت ہے اب میرا خیال ہے کہ اب کی جو پیرنٹ ہیں اچھا اور برا سمجھ سکیں آپ کی گائیڈ لائن ہونا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ اور باقی انسانی فطرت ہے لگتا ہے آپ کو آسان ہے کہ بچے کو اس کی چیز پر چھوڑ دینا کہ جا چیلے زندگی چھوڑے لے کر چھوڑنا ضرور چاہیے بٹ ہماری گائیڈ لائن بھی ہونی چاہیے ہمیں بھی اتنی اویرنس ہونی چاہیے بچہ جو سلیکٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ٹھیک ہے تو ہم اسے انیشیٹ کریں کہ ٹھیک ہے اس کو آپ آگے لے کے جاؤ بٹ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا سلیکٹ کر رہا ہے آپ کی جو ایکسپو ہے اس میں آپ لوگوں نے جنگ لوگوں کو زیادہ اٹیس کیا یا ہمیں ٹھیک ہے سب لوگ ہی ہوتے ہیں بزنس کرنے کے لیے یا اوڈ فیسز ہمیں زیادہ وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے نہیں نہیں اس میں کمبینیشن کمبینیشن ہے اور ینگ اوڈ لوگوں کا ایکسپیرینس کاؤن کرتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا ینگ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن سب لوگ ساتھ ہیں مطلب تو ینگ ہی ہوتا ہے مطلب آپ کا تھرٹی کا جو رگارڈ ہے اس کے اندر آپ اگر لگے گا آپ کو کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ عجیب و غریب تجربہ بھی کر لیتا ہے وہ تھوڑا سا فیلیر برداشت کرنے بھی چلیں ایج ہے ابھی جو ففٹی پلاس یا فوٹی پلاس لوگ ہو جاتے ہیں ان کو طرح فیلیر سے زیادہ ڈار نہیں لگتا ہاں نہیں میرا خیال میں فیلیر سے تو ڈار نہیں لگتا لیکن ہم نے اس ایکس اس اگزیبیشن میں کوئی رسٹرکشن نہیں رکھا ہوا کہ مطلب ینگ لوگ نہ آئیں اولڈ لوگ ہی آئیں مطلب سب کو ہم نے دعوت دی ہے انوائٹ کیا ہے اس پہ میل ہوں فی میل ہوں یانگ اور اولڈ ہوں سب لوگ اس میں پارٹیسپٹ کر سکتے ہیں اور یقینا یانگ لوگ زیادہ انرجائک ہوتے ہیں پاکستان کا ہوگا کوئی کومیڈی کچھ کھا کے ماں کے کچھ سنگر کچھ ہے اس میں ایک سپرائز ہے جو کہ ہمارا کلچرل شو ہے اس میں ہو رہا ہے پوٹین آگست کو ہو رہا ہے اور اس میں کانفرنس بھی ہو رہی ہے وومن انپاورمنٹ کی اوپر ہے اور اس میں فوکسنگرز بھی آ رہے ہیں مادی شکتی زندہ بات کنارہ لیں گے کہ یہاں پہ یہاں کوئی اچھا اس سے بات ہوگی جی سوری میں نے کہا مادی شکتی میرا جسم میری مرجی کنارہ لیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہوں لیکن ہم میں نے انٹرپنیورشپ موقع بھی وہ ویسے پر اہم کرنے کیونکہ یہ بڑی آزادی کی طرف بھی آم گامزن ہوتی ہے تو اگر موقع اچھے ہوں پلیٹ فرم اچھا ہو جیسے ہمارا چیمبر کا پلیٹ فرم ہے وہ ہر طرح سے آپ کو ایڈیوکیٹ کرتا ہے ہم ہر طرح سے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ خود مختار ہو سکیں میڈم اگر ایک چیز جو میرے مائن میں چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ استاد صاحب بھی اس طرح سکھاتے نہیں ہیں جس طرح ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کنورٹ کرنی چاہیے بڑی مادت کے ساتھ جاڑو پہ لگائیں گے جاڑو کے بعد وہ پھر کپڑے دھونے پہ کپڑے دھونے سپرات کپڑے پریس کرنے پہ کرتے کرتے بیچاری کو آپ تک پہنچتے ہوئے وہ بھی دور دور سے جو دیکھ رہی احلات و ورقیات شاید اس کے نیگٹیوٹی میں زیادہ چلا جاتا ہے پوزیٹیو سائیڈ کم دیکھتا ہے لیکن یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے آپ کو اپنا نالج اپنا علم دوسرے تک پنچائیں گے تو وہ آگے بڑھے گا اور آپ کا نام زندہ رہے گا اور میرے خیال میں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے آپ اپنا پورا علم دوسرے میں ٹرانسفر کریں اور اس کی عزت نفس کو مجرون نہ کریں اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ بھی ایک انسان ہے اس کو میں سٹارٹ کہاں سے اور شاید وہ آپ سے اچھا انسان اور آپ سے ٹیلنٹیڈ زیادہ ہو ٹیلنٹیڈ زیادہ ہو آپ اس کو سپیس نہیں دے رہا تو اس پیس ہاں اس کی زیادہ خوبیاں سامنے آتی ہیں اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہے اس طرح سے کہ اگر ہم نالج کوئی خیال کرتے ہوئے کہ اس کی ریسپیکٹ کا بھی خیال کرنا ہے یہ بھی اس فیلڈ میں آئے گا کل کو ہماری جگہ پہ آئے گا تو یہ پوزیٹیوی نالج کوئی نالج کوئی نالج کوئی چائنہ کے اندر شنگائی میں ایک بہت بڑا ایکسپو کر آیا گیا جس میں صرف خواتین کو بھولایا گیا جس میں ایک سپیکر مرد تھا اور وہ مرد اس وقت کا چائنہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا تقریبا ڈیڑھ لاک پلس خواتین سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ آج سے میں یہاں آغاز کر رہا ہوں ہاؤس انڈرسٹری کا آپ لوگوں نے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو واش روم کے اندر بالٹیاں استعمال ہوتی ہیں جو گھروں میں پانی کی بالٹیاں استعمال ہوتی ہیں یہ گھر میں چھوٹی سی فیکٹری لگا کر آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شرٹ جو ٹی شرٹ ہے وہ ستر روپے کی اگر اس وقت کا ریٹ تھا تو سترہ روپے میں کیسے بن سکتی ہے اسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انرڈجی سیور کیسے بن سکتے ہیں میں آپ کو اس نے کوئی دس چیزوں کو نام لیے اور اس نے کہا کہ آج سے آپ بچے کم پیدا کریں گی فیکٹریاں زیادہ پیدا کریں گی یہاں پہ وہ وقت تھا جب ایک گیم چیجر یہ ٹیڑھ لاکھ لوگ ہونے والے تھے آج اگر سروے کیا جائے تو یقیناً وہ جو ٹیڑھ لاکھ خاندان تھا وہ چائنہ کا بہترین خاندان بن چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک کی جو چیزیں باہر دنیا کو امپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ چائنہ بن چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ انرجی سیور الٹی ڈی لائٹس پلانے والا ملک جو ہے وہ چائنہ بن چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گارمٹس کے آئیٹم پائٹس ہیل کرنے والا ملک چائنہ بن چکا ہے جیوری کی بات کریں تو وہ بھی سب سے زیادہ چائنہ بن چکا ہے ان تمام چار پانچ چیزوں کا ڈپینڈ اس کی خواتین پر ہے اور خواتین انڈرسٹری پر ہے ہم نے ان لوگوں کو کیسے امپاور کرنا ہے یہ لوگ اپنے بارے میں خود کیا کر رہے ہیں کتنا ان کو فریڈم مل چکا ہے کتنا ملنا چاہیے کتنی حکومتی سپورٹ مزید ان کو حاصل ہونی چاہیے لیکت علی چٹھا جیسے کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس ایکسپو میں بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کا سامنے اور کیا کیا چیز ان کو اور چاہیے چھوٹے سے برے کے بعد دوبارہ ملکات ہوتی ہے دوبارہ یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا خوش حمدید کہتا ہوں جی ایک مطبع پھر آپ کو اور شکریہ دا کرتا چلوں فاسٹس گوئنگ برینڈ ان پاکستان پراؤڈ پاکستانی برینڈ چیزیس والوں کا فاس فورٹ کا بڑا بیترین برینڈ ان کا شکریہ ساتھ شکریہ دا کرتا چلوں اسلام آباد چائے والوں کا افسر بھائی کا عویس آباسی صاحب کا اللہ پاک آپ تونوں کو سلامت رکھے جی اور بیترین چائے ہے جی یقینی آپ لوگ پیتے بھی ہیں اور آپ کو پینے بھی چاہیے میڈم اگر ہم بات کریں سپونسرشپ کے حوالے سے بزنس مین اس ٹائم پہ دب چکے کافی اور وہ سپونسرز کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے حالات بڑے ٹائٹ سے چلنا ہے وہ جی سے کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بچا رہا ہے تو یہ ایکسپو اس طرح کا کرنا یقینی لاکھوں کروڑوں رپا ایکسپینس ہاتے ہیں تو آپ لوگ کیسے منیج کریں گے ہم لوگ دیکھیں ٹائم تو یقینی ہمارے پاس بہت کام ہے اسی کام ٹائم میں ہم چاہیں گے کہ ہمیں بہت سا لوگ ایسے ہیں جو سپونسر کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ اگر خواتین اس فیلڈ میں بہت ساری فیلڈ میں بہت سکسیسفل ہی کام کر رہی ہیں تو اگر وہ خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ سپونسر کریں تاکہ ہم اس کو سکسیسفل بنا سکیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بہت ساری ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سپونسر کر کے ان کو تھوڑا اپریشیٹ کریں بہت سمپل اور سادہ سا سوال کیوں سپورٹ کریں اس لیے کہ دیکھیں کیسے وومن ایمپاور کریں گے مومن ایمپاور سے مرد کا کیا فائدہ اس کو تو ڈی موریلائز کر دیا جائے نہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وومن ایمپاورمنٹ پہ کام کریں ان کو تھوڑا سپورٹ کریں اور ان کو تھوڑا بوسٹ کریں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈی موریلائز کریں ان کو ہمیں بہت سے لوگ ایسے فیلڈ میں ملے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خواتین بھی اسٹیبلیش ہوں وہ اس لیے میں کام کریں میں اس میں ایک بات آئیڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں عورتیں مردوں کی شانہ بچانہ چل رہی ہیں اب مردوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ گاڑی کی دو پئیہ اگر مل کے چلیں گے تو کام بنے گا ویسے تو نہیں بنے گا پھر آگے ایک پئیہ کیسے چلتا رہا ہے نہیں آگے بھی نہیں ایک پئیہ چلتا رہا ہے اگر آپ پیچھے دیکھیں تو فارمرز جتنے ہیں ان کے ساتھ بھی عورتیں ہی تھیں گاؤں میں جتنے کام ہو رہے ہیں دیہاتوں میں جتنے کام ہو رہے ہیں بیسک ہارڈ ورگ تو عورتیں ہی کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا فصلے کاٹنا ان کو فصلے لگانا چاول بونا گھروں میں کام کون کر رہے ہیں عورتیں ہی کر رہی ہیں عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے کڑی مہیں ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے ریکنائز نہیں کیا جا رہا تھا اب ماشاءاللہ سوسائیٹی ریکنائز کر رہی ہے کیونکہ سوسائیٹی بھی ایڈیوکیٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مرد بھی کافی ایڈیوکیٹ ہو چکے اب مردوں کو یہ اندازہ ہو گئے کیونکہ دیکھیں اس وقت معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے اب معاشی حالات فرق ہو چکے میں اس حق میں ہوں کہ ایک عورت کو امپاور کیا جائے میں اس حق میں ہوں کہ جب آپ کی بہن بیٹی بیوی خود کمار ہی گا تو اس کو ایک تو لگانے کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ بڑا مشکل آتا ہے تو میں اس کو تمہین سے لگاؤں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کنسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں معاشرے کی ہونو حوجت کے ہم کیسے آج کل کے دور جدید کے مردوں کا کنسپٹ کلیر کریں مانا کہ آپ پنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اویرنس آگی ہے لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں ساتھ گاؤں جیلم چلے جائیں آپ یہاں سے نکل کے رواد چلے جائیں مدرہ چلے جائیں گجرخان چلے جائیں پھر یہاں سے آپ اٹک والی سائٹ بھی موو کر جائیں ادھر سے آپ کو ہٹی ستکیاں چلے جائیں آپ جب گاؤں میں جاتے ہیں تو وہی پرانا سسٹم ہے مرد عورت کو مارا بھی جاتا ہے گالم گلوچ بھی کیا جاتا ہے وہی گھٹیا پرانی جو اولڈ ایج رسوماتیں بھی بھی چر رہی ہیں اس حوالے سے خواتین کو کیا کردار ادا کرنا ہے اور مردوں کا کونسا کنسپٹ کیلئر کرنا ہے دیکھیں مرد جو ان کو انسیکیورٹی ہے کہ خواتین کو اگر بہت زیادہ ایمپاور کیا جائے تو خواتین شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی یا شاید ہم سے آگے بڑھ جائیں گی اس سوچ کو چینج کرنا ہے اور میرے خیال میں ابھی بھی گاؤں دے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی ایمبرائیڈری یا کپڑوں پہ کام ہو رہا ہے یہ بہت ساری ہینڈ میڈ چیزیں آ رہی ہیں وہ گاؤں سے ہی لیڈیز کام کر رہی ہیں اور یہاں پہ آکے ہم لوگ خرید کے ان کو آگے پیش کرتے ہیں تو اب میرے خیال میں کام تو شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے ہم ایک دوست ہیں میرے بڑے اچھے تو گلگت کے حوالے سے مثال دے رہے تھے کہ دس ہزار کی گیارہ ہزار کی چادر گلگتی چادر جو ہوتی ہے شال جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور بڑا اس پہ ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے وہ بارہ ہزار کی پاکستان میں گلگت میں جا کے لوگ پرچیز کرتے ہیں اور یہاں سے دبی جاتی ہے اور اس کی قیمت ایک لاکھ تیرہ چودہ ہزار ہو جاتی ہے اور یہی آپ کو جب یوکے کی گلیوں سے یا پھر آپ کو لندن میں جو جب یہ چادر ملتی ہے تو وہ آپ کو تقریباً پاکستانی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں صرف یہ ہے کہ وہ اچھی پیکنگ میں اور اچھے ڈبے میں ڈال کے اور اوپر برینڈز کا لوگوں لگا کے دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیٹ کیا جائے تو پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس میں خواتین کردار دا کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ابھی تک کر رہی ہیں بہت بڑے برینڈ ہیں بڑے نام ہیں ماریا بھی ہیں مسارت نصبہ ہیں بہت سارے ایسے نام ہیں جو سوسائیٹی میں بہت بڑا چینج بھی لے کر آئے ہیں جو بہت بڑے ایکانومی میں ساتھ دے رہے ہیں انپورچنٹلی فیشن انڈسٹری کو بیوٹی انڈسٹری کو اس طریقے سے اپلیشیٹ نہیں کیا جاتا پاکستان میں لیکن سب سے زیادہ کمانے والے برے حالات میں بھی یہی لوگ ہیں یہی انڈسٹریز ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ عورتیں میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں نہیں وہ تو بالکل نہیں سروائیویل نہیں اب وہ عورتیں نہیں اب تو مردوں میں بھی یہ رجال ہو چکا ہے مردوں میں بھی اپنی پرسنیلیٹی کو گھروم کرنے کے لیے بہت ساری پرڈکٹ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پرسنیلیٹی کو مرد کمپیٹیشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے مرد کمپیٹیشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے ہاں نہیں ہو سکتا وہ عمر شریف صاحب اللہ پاک ان کو کری کر احمد کرے تو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں کیوں کم مرتی ہیں آپ کا پتہ ہے کہ اس نے کہا نہیں کیا اسرائیل نے دن میں دیکھا اور کہا کس کی رات کو میں نے روح قبض کرنی ہے رات کو یہ میک اپ اتار کے بچاری سو گئی مو دھوکے وہ بچارہ ڈھونڈتا رہا آکے کہ یار میں نے کس کی روح قبض کرنی تھی تو وہ ملی ہی نہیں مسئلہ تو یہ بھی ہے ایسی ہی ہے ہم لوگ ٹرکس کرتے رہتے ہیں اور آگے جاتے رہتے ہیں آپ نے فرشتوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے دیکھ لیں ہی آپ ہمیں اپریشیڈ کریں کہ ہم کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں ہم کتنا خوبصورت انداز سے کرپشن کرتے ہیں نہیں کرپشن کی بات نہیں ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں اخلاقی کرپشن ہے اخلاقی کرپشن کی بات نہیں ہے 33 جس کو آپ آئی فون کے اندر پیک کر کے پکڑا دیتی ہیں بعد میں سنگنل بھی نہ آئے تو ہماری جمعہ داری ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ کتنی بترین آرٹسٹ ہیں نہیں لیکنی آرٹ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ چینج لائن لوگ سٹرائکن چیزوں کو نکھار کریں ایسے آرٹ سے اللہ وزائے اچھا فرمائیے گا کہ میں دوبارہ سے ہم ایکسپو پہ اگر آتے ہیں تو اس میں کیا آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں آئی ٹی کا بڑا ذکر ہوتا ہے آج کل ہم جو دور جدید میں ہر طرح کی بات کرتے ہیں کہ سوف فیئر کی بات ہوتی ہے اپلیکیشنز کی بھی بات ہوتی ہے تو کیا کوئی آپ کے ہاں جیسے اوبر چلی پاکستان پوری دنیا نے دیکھا کریم چلی آج کل تو اولیکس آ گیا ایک بڑی لانتی قسم کی ایپس بھی چلی ہیں آج کل کے لون لے لیں آپ لوگ اور وہ سود والا ایک سسلم چل گیا تو کوئی پوزیٹیو اپلیکیشن کے حوالے سے بھی خواتین کام کر رہی ہیں کہ جو خواتین کی جن کی حلپ ہو سکے بلکل اس سلسلے میں تو دیکھیں میڈیا سوشل میڈیا اور آئی ٹی یہ تو آج کل کی ضرورت بن گئے ہیں اس کے بغیر آپ کسی بھی بزنس کی پرموشن آپ نے کرنی ہوگی جیسے کہ میں پہلے سوچتی ہوں کہ بہت سارے سیلون اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے سیلون صرف پرسن ٹو پرسن زیادہ ان کی پبلی سٹی ہوتی تھی مگر اب میڈیا کے ثرو بہت سارے چہرے ایسے سامنے آئے ہیں کہ جو جنہیں ہم نہیں جانتے تھے دوسری شہروں سے دوسری سیٹیز سے بھی ہم لوگوں کو جاننے لگیں تو لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں مطلب لوگوں کو میڈیا کے ثرو اور آئی ٹی کے ثرو بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں اویرنیس ہو گئی ہے کہ ہم یہ ایپ یا اس کے ثرو ہم زیادہ پبلی سٹی ہماری ہو سکتی ہے ہماری پرموشن ہو سکتی ہے تو آئی ٹی کا بڑا رول ہے اس میں کیا ایک لڑکی جو ٹلینٹڈ ہے مہار ٹلینٹڈ ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے تو بھائی ہزوینٹ باپ کی باؤنڈنگ کی وجہ سے اس کا ٹیلینٹ دب جاتا ہے یا اب وہ دور ختم ہو گیا اب وہ جو ہوتا ہے وہ نظر آئی جاتا ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے معاشرے میں mix and match ہی دور چل رہا ہے کچھ جوہوں پر بہت زیادہ liberal ہے کچھ جوہوں پر میڈیا میں ہے کچھ جوہوں پر بہت زیادہ strictness ہے تو مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں بدلاؤ ہی تبیہ آتا ہے جب انسانی اقتدار کہتے ہیں کہ آپ کے اصول مکمل ہوں تو معاشرے میں ایک اچھا بدلاؤ آتا ہے تو یہ ایک چیز اب کے دور میں مردوں میں یہ بدلاؤ آیا ہے بھائی بہنوں کو سپورٹ کرنے لگے خاند بیویوں کو سپورٹ آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گھر والوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہمارے پیچھے سپورٹ ہے مردوں کی ہم اگر ٹی وی پہ آ رہے ہیں میڈیا میں آ رہے ہیں یا اگر ہم دوسری عورتوں کے لئے کو کام کر رہے ہیں یا ایکسپو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے پیچھے بہت سٹرانگ مردوں کی سپورٹ ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں ہم دوسروں کو مدد کرنے کے قابل ہوئے ہیں میڈے ملماس بطور اسلام بطور مسلمان خواتین کو اپنے آپ کو لبرل کرنے کے لئے کن چیزوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے نہیں اپنی روایات کا خیال رکھنا چاہیے روایات تو ہماری گھر سے باہر نہ نکلنے والی ہیں زیادہ تر خواتین کی میں مانتا ہوں کہ ہم نے اسلام آپ پرانے دور میں بھی دیکھیں جو خواتین تجارت کرتی تھی تو وہ اپنی ایک باؤنڈری کے اندر رہ کے بہت اچھا کام کرتی ہے ان کا نام آئے تک حضرت 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 جاتوالکوبرا مسلمانوں کی پہلی خاتون تو آپ دیکھیں کہ کیسے نام زندہ ہے اور خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنی لیبرٹی کو اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ آپ نجائز فائدہ اٹھائیں اس آزادی سے اس میں کچھ کریٹیو کام کریں اور اپنی گھر کی روایات کو اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں کہ کس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے سوسائیٹی تو اس طرح بہت زیادہ اوور یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی لیبرٹی سے نجائز فائدہ اٹھا کے تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے آپ کا نام تب ہی بن سکتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں آپ کا منشوری بدل جاتا ہے دبل مائنڈ سوال ہے میرا دبل سوچ والا میری اپنی دبل سوچ ہے میں نے بڑے آسان سوال ہے یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک جو وومن سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پھر نائنٹی پرسنٹ ایک بہترین ورکنگ وومن کا گھر برباد ہوتا ہے اس کی دوسری سائیٹ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد آئے تک ایک سکسیسفل وومن کو برداشت ہونی کر سکا نہ خاتون برداشت کرتی ہے ایک سکسیسفل مرد کو مطلب جب وہ پیسہ اس کے پاس آ جائے تو ان کا گھر برباد ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہی مرد جو ہے خود اگر کم کمیاب ہو اس کی بیوی زیادہ کمیاب ہو تو وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کرتا تو یہ علمیاں کیوں ہیں پھر وہ سکسیس کا ایک میٹر تو سیٹ کر دیا جاتا کہ میں یہ کر رہی ہوں تم نے آج تک کیے کیا میں نے بچوں کو یہ کر دیا تم نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ یہ اپروچ غلط ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے دو پئی ہیں اور دونوں ہی بہت ضروری ہیں اگر دونوں میں سے ایک کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو گھر کا توازن خراب ہو جائے گا اب وہ چاہے مرد اگر وومن کی اوپر یہ بات آتی ہے تو پھر مردوں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ جب مرد کے بعد پیسہ زیادہ جاتا تو اس کو باہر کی لذت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر شعور اچھے مرد بھی ہیں دنیا میں جی اچھے اچھی عورتیں بھی دنیا میں ہیں میں اسی لئے میں بتانا جا رہی ہوں اگزیمپل میں نے اسی لئے دیئے تو بیلنس کی ساری بات ہے ساری سوچ کی بات ہے کہ آپ نے جب تک آپ بلیم گیم سے نہیں باہر آئیں گے تب تک آپ ایک گھر کو توازن میں نہیں رکھ سکیں گے ہمیشہ گھر میں توازن تب ہی برابر ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے پر بلیم گیم نہیں ڈالتے کہ تم کم کر رہی ہے تم زیادہ کر رہی ہو ہمیشہ ایک دوسرے کو اپریسیشن کی دائرے میں رکھنا چاہیے دونوں میں امیہ بی بی کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات جب کرتے ہیں تو اب آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ سے یقیناً ماں کے ساتھ بچے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں بیٹے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے بیٹی اور بیٹے کو شیر بنانے میں ماں دبا دیتی ہیں ٹیلنٹ کو کہ بیٹا یہ شادی کے بعد کر لینا لڑکی پڑھنا چاہتی ہے نہیں نہیں شادی کے بعد کرنا نہیں نہیں دیکھو تمہارا اب یہ جو والا سسٹم ہے کہ شادی کے بعد کرنا ہم افورڈ نہیں کرتے راستے کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں بچوں کے لیے سیکریفائز کیوں نہیں کیا جاتا ہے ان کو پڑھانے کے لیے باہر بھی ملک بھیجنا پڑے تو ہم کیوں نہیں بھیجتے یا اس طرح کی تربیت کیوں نہیں کی جاتی کہ شیر پیدا ہوں اصل میں میں اپنی بات کرنا چاہوں گی بہت ساری ماں ان کا ہمارے سے تعلق بھی ہے اور آتی ہیں ان کی سوچ کے بارے میں پتا چلتا ہے میرے خیال میں اب بہت سارے لوگوں میں اس طرح کی سوچ اپنے بچوں میں develop کر رہے ہیں کہ وہ اچھا creative کام کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں جو learn کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں چاہے وہ کسی بھی جگہ جا کے کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اب ایسا کام ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے دنیا explore کرنی ہے تو انہیں کچھ کرنا پڑے گا کہیں جا کے کچھ سیکھنا پڑے گا کہیں جا کے کچھ learn کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہے بچے بھی اب باؤں کو یا گھر والوں کو قائل کر لیتے ہیں ان میں یہ دور کے بچے ہیں ان میں یہ ability ہے ورنہ وہ مانتی ہی نہیں ہے اور اس پر میڈیا کا بہت ہاتھ ہے میڈیا کی positivity کا بہت ہاتھ ہے جہاں میڈیا کے ہم negative کہتے ہیں وہاں پر آپ جیسے anchors ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو morning shows کرتے ہیں جو بہت ہارے ایسی shows کرتے ہیں جہاں بچوں کی ability دکھاتے ہیں تو وہ بچے بھی اس سے inspire ہوتے ہیں بچے بھی definitely کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں آنگے اگر میں کہوں کہ کیا بچوں کو choose کرنا چاہیے success یا excellence تو آپ کس طرف جائیں گے I think so میں اس چیز پر believe کرتی ہوں کہ self satisfaction ہونا بہت ضروری ہے success اور excellence کے چکر میں آپ کئی دفعہ اپنی وہ کہتے ہیں لگن کھو دیتے ہیں آپ اپنی صحیح اور برے کی تمیز کھو دیتے ہیں تو self satisfaction اور اخلاقیات کا دائرہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بیچ میں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ successful ہونے کے چکر میں short cuts لے لیتے ہیں غلط کام کو تو میڈم بڑا تیز دی معاشرہ چل رہا یوں چل رہا ہے کہ میں نے گاڑی بھی بنانی ہے گھر بھی بنانا ہے میں نے معاشرے کو دکھانا ہے کہ میں تم لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوں دیکھ لو یہ میں نے تو بطور مسلمان حاج اور عمرے بھی کروانے ہیں کرمے ہیں بلہ وہ جو ناک کے چکر میں ہم جو ہے وہ بہت جلتی میں پڑے رہتے ہیں تو فرمائیے گا کہ یہ ناک سلامت رہے اور بندہ short cut پینا مارے یہ possible ہے یا پھر زمانہ کیا سوچے اس کو بندہ کہے کہ دور ہو جا میں fail ہوں یا میں successful ہوں میں بس proper way سے جاؤں گا نہیں میرے خیال میں proper way ہی select کرنا چاہیے آپ کی سوچ تو یہ ہی ہونی چاہیے positive مطلب جلدی کے چکر میں اسی لیے تو ہم روز کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا دن کیسے کہاں چلا گیا یہ سال بھی اتنی جلدی گزر گیا تو یہ جو ہماری افرہ تفری اور جذباتی پن اور ایک بچینی سی ہمارے اندر آگئے کہ ہم جلدی سے کچھ achieve کر لیں اس کے لیے ہم کون سے راستے short select کریں یا کسی میرے خیال میں اس طرح بہت جلدی آپ بہت پیچھے مطلب ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ successful ہو جاتے ہیں بہت جلدی آپ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تو اگر اپنا نام بنانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ positive نام آپ کا یاد رہے اور لوگ یاد رکھیں کہ اپنا کچھ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر proper way planning کرنی پڑ شورٹ term کی جو آپ کی وہ ہوتی سکسس ہوتی ہے وہ اتنے ہی patience چاہیے ہوتا ہے صبر چاہیے ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے بیسویں صدی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں سارے لوگ اکیسویں بھی کہتے ہیں بیسویں بھی کہتے ہیں اکیسویں کہہ لیں کہ چلے دو ہزار سے آگے کام جا جا چکے ہیں یہ جو اکیسویں صدی ہے اس کا انسان یہ اتنا depression میں anxiety میں ہے جلتی میں ہے یہ ہم سے پہلے والی بھی مل ہمارے تو والدین کو دیکھیں کچھ کی یعنی کیا یعنی کیا ہم سے جو پہلے جنریشن تھیں وہ بڑے متمن ہیں ان کو بس یہ ہے کہ بیٹھیں چس لیں زندگی کی اور اللہ لکھائی دادہ پر دادہ ہم نے دیکھے تو ان کو بھی ملے پرانی ہم جو لوگ جنریشن دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہم سے زیادہ وریڑ نہیں تھے اور وہ کچھ نہ کچھ کر بھی کہ یہ پھر اسی پہ آیا یا ہم سے پہلے والے وریڑ تھے بس وہ ایکٹر اچھے تھے دکھاتے نہیں تھے نہیں نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی میری اکثر بات ہوتی ہے گروپس میں فرنڈز میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن اب زیادہ نام زیادہ پھیل گیا ہے پہلے نہیں ہوتا تک کیا وجہ تھی دیکھیں میڈیا بڑا ایڈکیشن بڑی نالج بڑی جب آپ کے پاس اتنی ملٹیپل چوائسز ہوں گی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوگا یا ٹیلنٹ نہیں ہوگا اور آپ سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں سکسیسفل ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ کے بعد مواقع نہیں ہیں آپ سامنے والے کو سکسیسفل ہوتے دیکھ رہے ہیں تو فرسٹریشن تو آپ کے اندر بیٹھے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس اب باسٹ نالج آ چکا ہوئے بہت زیادہ نالج آ چکا ہوئے وہ انٹرنیٹ کی جو ریز ہوتی ہیں وہ ہی انسان کو سونے نہیں دیتی ہیں تو ایک جب جس انسان کی تو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اوے اٹھنا لگوایا جو ہوئے اپنیل نہیں دینا تو ایک دوسرا پہ معاشرے میں اب جو بدلا ہوا آ چکا ہوئے حالات جس طرف بدل چکے ہوئے آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی جس معاشرے کی نیند نہیں پوری ہوتی اس نے کیا ایکٹیو ہو کا کام کرنا ہے آپ خود بتائیے اس نے دن میں لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے کیونکہ آدھا تو دن میں سو رہا ہوگا تو آپ اپنے ادھاد کو اگر اسلامی کے سولوں کے مطابق چلاتے ہیں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتا ہے چانسز موجود ہیں کرنے کے لیے کچھ یعنی کہ سپوز کریں آپ کا ایکسپو ہے لوگ جوئن کرتے ہیں تو کوئی اپنے آپ کو پولش کر لے گا کیا پتہ تھوڑا ڈی مورالائز بھی ہو جائے کہ یار یہ دیکھو یہ سارے ایسے ہیں میں ایسا نہیں ہوں شاید اس کے دل میں بعد دو چار دنوں بعد سمجھا دیں تو معاشرے کے اندر چانسز ہیں یا بس بڑا گندہ دور چل رہا ہے ڈالر تین سو پہ جات چکا ہے پتہ نہیں ملن ڈیفالٹ کب ہو جائے گا اگلی حکومت پتہ نہیں کس کی آئے گی پتہ نہیں کونسا جو ہے وہ منسٹر فلانک آئے گا پتہ نہیں یہ ہوگا پتہ نہیں وہ ہوگا تو یہ پتہ نہیں کہ چکر میں پڑے رہے یا چانسز موجود ہیں نہیں نہیں چانسز تو موجود رہتے ہیں یہ سوچ تو ہمیشہ صحیح سب کی ہوتی ہے کسی بھی کمی کئی بھی کمپیٹیشن میں آپ جائیں گے دو چار لوگ ہوں گے تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس میں سکسیسفل ہو جائیں کچھ لوگوں کو چانسز مل جاتے ہیں بہت زیادہ اسٹیبلش ہونے کے کچھ لوگ اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکتے یہ تو ہر وقت چانسز رہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے واقعی امید بھی رکھنی چاہیے اور سکسیسفل بھی انشاءاللہ اس امید پہ ہوتے ہیں نیکسٹ پھر چانسز مل جاتے ہیں اس پہ ڈپریس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کو چانس یہ زیادہ سکسیسفل ہو رہا ہے یہ اس کو زیادہ بینیفٹ مل گیا مجھے نہیں ملا میں نے بھی کئی جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے جہاں پہ مجھے زیرو پرسنٹ چانس ملا ہے یا میں اس کو سکسیسفل ہو سکیوں تو میں بالکل بھی میرے نیا جذبہ نیا پیشن پہلے برداشت ہو جاتا تھا آپ کو دیکھیں فیلئر کے ساتھ ایکسپیڈینس بھی آپ کو پاتا ہے زیادہ بوسٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ایکسپو ہے میں پھر کہوں گی یہ ایک امید کی روشنی ہے عورتوں کے لیے اس برے ٹائم پہ کہ اس وقت آئیں اور آ کر اپنے آپ کو ایکسپلوئر کریں مارکت میں بیٹھیں ہمارے ساتھ بڑے برینڈ کے ساتھ ایکسپیڈینس لیں اور بڑے برینڈ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس ایکسپو میں آئیں ہمارے ساتھ اور چھوٹے برینڈز کو اپنے ساتھ چانا بشانا لے کے چلیں کیا میسیج دیں گی کہ کیوں ایکسپو جوئن کریں یقینا یہ سبوہی نے بھی یہ میسیج دیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم نہیں جانتے اور بہت اچھا کام کرے ہیں بہت اچھی پروڈکٹ پہ کام کرے ہیں وہ سامنے آئیں گے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ وہ بھی بہت اچھا کام کرے ہیں اور اس سلسلے میں یہ ایکسپو یہ ایکزیبیشنز بہت ضروری ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی میسیج یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بھی تب ہی سامنے آسکیں گے جب ہمیں کوئی اچھے سپانسرز ملیں گے ہم اس پہ کام کر سکیں گے اور یہ میرے خاند چار مہینے بعد ہونا چاہیے یہ سالہ سال جو ہے ویڈ کر کے یا چودہ آگست پندرہ آگست اور وومن کو اتنا امپاور خود ہونا چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنے ایونٹس کھڑے کر سکیں انہیں نا ڈپٹی کمیشنر کی پرواہ چٹا صاحب سلامت رہے لیکن ان جیسے سارے ڈپٹی کمیشنر بٹ وہ اتنی خود امپاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ کہیں کہ دس لڑکیاں ہم کھڑی ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ سکلز ہیں ہم دنیا کو اس طرح شو کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان بیچاریوں کو بہتنی آڑ بر کرنا چاہیے کیا فائنل میسی دیں گی اپنا میرا میسیج یہ گورنمنٹ کو بھی میسیج ہے داروں کو بھی میسیج ہے کہ ہمارے اس وقت ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بڑے برینڈز کو میری ریکویسٹ ہے کہ پہلا سٹیپ لیں عورتوں کو امپاور کرنے میں آپ لوگوں کا نام ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے تو جتنا آپ ہمیں امپاور کریں گے ہم بومن امپاورمنٹ میں ایک دوسرے کا ساتھ اور بومن امپاور کا مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرنا ہے اور یہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار کیسے ادا کریں گی کہ خاتون جب ایک محلے کے اندر ایک گھر پر امپاور کرتی ہے اس کی بیس بنیاد مضبوط کرتی ہے تو اس پوری گلی کے دو چار لوگوں کا روٹی روزی اپنے ساتھ جوڑتی ہے وہ دو چار آگے جوڑ کے پھر محلے کا محلے سے وہ پھر گاؤں کا گاؤں سے پھر شہر کا شہر سے پھر تحصیل کا تحصیل سے ڈسٹک اور اس طرح صوبائیت لیول کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو امپاور ضرور کرنا ہے تینکیو سو مچ آپ دونوں ازار کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے اور خوش رہیں سلامت رہیں اور چلتا ہوں جی اپنے ٹاپک کی جانب اور آز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی آپ سے ایک شہزادی کے حوالے سے اور وہ شہزادی ہے بلکیس اور بلکیس شہزادی جو ہے وہ کہاں سے آئی کیوں آئی ناظرین دور تھا جس دور کے اندر بود پرس بہت زیادہ دنیا میں موجود تھے اور بہت ساری کون میں جو تھیں آپس میں لڑا کرتی تھیں یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کے بیچ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ عالم دنیا کا تھا جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا جس کے پاس مال و ذر یا پھر افرادی قوت زیادہ ہوا کرتی تھی وہ آکے قابض ہو جایا کرتا تھا کاشیب صاحب اگر آپ فٹن چلا لیں تو ہماری ناظرین کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے دین کو پھیلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پچانے کے لئے بہت کام کیا کام اس قدر آپ کرتے رہے کہ کونے ہوئے تھے اپنے ساتھ کچھ مشیر مجود تھے اور ان مشیروں کے ساتھ جب آپ بیٹھ ہوئے تھے تو آپ کا ایک فیوریٹ پرندہ بھی آپ کے ساتھ مجود تھا جس کا نام تھا حدود حدود وہی پرندہ ہے جس کی لمبی نوک ہوتی ہے اور وہ اکثر اور بیشتر آج گل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ تاروں پہ عموما بیٹھا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی نوڈن ایریا کے اندر زائیں پرفیسر ریاض نییر صاحب بتا سکیں کہ یہ حدود کا پرندہ آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجھے یاد ہے کہ میں یہ حدود کا پرندہ دیکھا تھا یہ حدود کا پرندہ جو تھا یہ چھت پہ بیٹھ چایا کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں تمام گفتگو حضرت سلمان کی سنا کرتا تھا اس حدود کے پرندے کو ایک مرتبہ جب صبح صویر مورننگ میٹنگ کے بیج میں مشیروں کے ساتھ نہ دیکھا گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ کدھر ہے وہ پرندہ ہدھ جو تھا وہ کہیں جا چکا تھا اور وہ جا کر ایک خوبصورت محل کے باہر کھڑا ہو گیا اس خوبصورت محل میں ایک زیبو تن سے آرستہ عورت جس کے دماغ کے ساتھ جو جگہ اٹیچ ہے وہاں سے ہیرو کی کلون شوری ہوتی تھی اور اس کے پاؤں تک ہیرو جوورات کے ساتھ لیدی ہوئی تھی یہ کوئی اور نہ تھی یہ ملکہ بلکیز تھی جس کے والد کا نام شرچیل تھا اور اس کی وفات کے بعد اکلوتی بیٹی ہونے کے ناتے اس کو ملکہ بنا دیا گیا تھا ملکہ بلکیز کی میں اگر بات کروں تو یہ ملک یمن چمن کی اکیلی سربراہ تھی اور یمن اور چمن میں اس کی توتی بولا کرتی تھی یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ بڑی سورت ملکہ کے ساتھ ان کی شادی ہو جائیں ناظرین ملکیز کے تقریبا بارہ ہزار گورنر تھے اور ہر گورنر کے نیچے تقریبا ایک لاکھ قوم آیا کرتی تھی یعنی کہ ایک لاکھ قوم ایک گورنر کے نیچے آتی تھی اور بارہ ہزار تقریبا اس کے گورنر تھے ناظرین یہ سارا حالات جب حدود دیکھ رہا تھا تو حدود نے بڑی چیزیں امزار کی یہاں پر اور آکے اے حضرت سلمان کو بتایا کہا کہ میں ایک جگہ پہ گیا اور اس جگہ پہ میں نے بڑا عجیب و غریب عالم دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو بڑی دلیری کے عزیب کار یہ بڑا پرانا دور ہے تقریبا آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پرانا دور تھا لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ مختلف قسم کی ایسی چیزیں آگ کو پونجنے کے لیے بنا گئی تھی جو آج بھی شاید بنانا ممکن نہ ہو یعنی کہ آگ کو خدا مانا جاتا تھا اور خدا کو مختلف قسم کے سانچوں میں ڈھال دیا گیا تھا ایک سٹار جس طرح ہم کہتے ہیں اس سٹار کے سائیڈوں پر آگ لگا کر بیچ میں بیٹھ کر عبادت کرنے والوں کو بیچ میں بیٹھ کے آگ کی پرتش کرنے والوں کو بڑا مانا جاتا تھا تھا اور رنگ کے سائیڈوں پورے رنگ میں آگ لگی ہوتی تھی اور اوپر جا کے بیٹھنے والوں کو بڑا عبادت گزار مانا جاتا تھا پانی کے ساتھ آگ کو مکس کر دیا جاتا تھا اور آگ کو ہمیشہ بہتر دکھانے کے لیے بہترین دکھانے کے لیے آگ کی لوگ پرتش کیا کرتے تھے بلکیز جو تھی وہ مالو زہر سے تنی ہوئی تھی لیکن وہ یقینا کہیں نہ کہیں ہدایت کا راستہ بھی مانگتی تھی وہ اکثر اپنے لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ بے شک آج تک اس دنیا پہ اگر کوئی ہیوی ہوا کبھی کسی نے عبور حاصل کیا تو ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ہے لیکن دیکھ لینا وہ وقت تور نہیں کہ آگ اور پانی کو مٹا دینے والا آگ اور پانی سے بڑا بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا نازم کار حدود دنی جب یہ سارا واقعہ ماجرہ دیکھا اتنی بڑی رائیہ دیکھ کر دیا حضرت سلمان نے خط لکھا اور خط تحریر کر کہا کہ یہ جا کر بلکیس کو میری طرف سے دے دو ناظرین مکار شبہ کا وقت ہے بلکیس اپنے محل پہ بیٹھی ہوئی ہے آج اوپن ڈور میٹنگ چر رہی ہے اور اوپن ڈور کے اندر تقریبا یہ ہے جو بلکیس کے بلکل جھولی میں آکر گرتا ہے تحریر بڑی خوبصورت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے بلکیس میں سلمان بادشاہ بور رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر تم داخل ہو جاؤ تو تمہاری رایہ کو تمہارے لوگوں کو بچا دیا جائے گا اور اگر تم نہ میری رایہ میں داخل ہوئی تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ بے شک اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے یہ جب بلکیس نے خط پڑا تو بلکیس کے رونٹے کھڑے ہو گئے اس کو کہیں نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت کے دعوے دار سمجھتے تھے ناظر بلکیس نے خط پڑا اور اپنی رایہ کو بلا دیا رایہ میں بہت سارے جوشیلے بھی موجود تھے کسی نے کہا کہ بلکیس ہم اس کو جواب اینٹ کا پتھر سے دیں گے کسی نے کہا ہم اپنا اپنا موقف پیش کیا لیکن ملکہ بلکیس کا موقف اس کے بلکل برقص تھا اس نے کہا دیکھو باد گھور سے سنو بے شک اللہ بھی ہے اور اس کے نبی بھی ہیں بے شک ہدایت میں وہی آتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کی مانتے ہیں میری مانو تو آؤ درہ اکل مندی سے کام لیتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی میں اپنی لوگوں کو اس طرح مروانہ نہیں چاہتی تم لوگ سارے میری اوپر جان نصار کرتے ہو اتنی بڑی رایا ہے لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف یا کوئی بھی ہمارے خلاف موقف پیش کرے ہم اس ساتھ اٹھ کے جنگ لڑنا شروع کر دیں ہم حکمت عملی سے کام لیتے ہیں میں یہ پہلے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ نبوت کا دعویدار شخص ہے یہ واقعتن نبی ہے یہ ساری باتیں ہدھ کہیں کونے میں کھڑا ہو کر سن رہا تھا اب یہ جو نبوت کا کیا واقعتن دعویدار شخص ہے اگر یہ واقعتن دعویدار ہے تو ذرا چلتی ہوں میں اور اس کو کچھ توفے بھیجتی ہوں اگر یہ واقعتن نبی ہوگا تو یہ میرے توفوں کی اہمیت نہیں میرے موقف جاننے کے لیے سرگرم ہوگا میرا موقف جاننے کے لیے یہ تڑپ رہا ہوگا میرا موقف جاننے کے لیے اس کو کچھ سننا ہوگا نہ کہ یہ مال و زہر اور ہیری جبرات میں رہ جائے گا نظیم کار ایک خوبصورت قسم کی تلوار خوبصورت قسم کا تاج جو سر پہ پہننے کے لیے ہوتا ہے خوبصورت قسم کی ہنگوٹیاں اس دور جدید کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اربوں روپے کا اربوں ڈالرز کا یہ گفت تیار ہوا بکس ایک اندر اور تقریبا گیارہ سو لوگوں کے ساتھ یہ لوگ رکھتے سفر باننا انہوں حضرت سلمان کی جانے نظیم کار آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ ان گیارہ سو لوگوں کو بڑے عجیب طریقے سے تیار کیا گیا کہ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی یہ گیارہ سو لوگ جب سمان لے کر چلے تو ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ جو کپڑے پہننے والا شخص ہے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اب بلکیس نے چار سوال کیا ہے بتاؤ کہ اگر تم کوئی تمہارے دین پر نہیں آئے گا تو تمہیں کیا اس کا خون کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے بتاؤ کہ جو میرا محل ہے کیا تم مجھ سے لے سکتے ہو بہت ساری چیزوں کے دعویدار جو تھے وہ یہ ملکہ بلکیس تھی ملکہ بلکیس کے یہ خط جو ہی ایک بڑی سربرائی کے اندر بڑے سارے تحفوں کے ساتھ آیا تو ہو دو دنے آ کر یہ سارا واقعہ حضرت سلمان کو بتا دیا حضرت سلمان واقعہ سن کے مسکرائے اور کہا کہ ہائی بلکیس تو اتنی دانشمند عورت ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ تو ایک نہ ایک دن اپنے اس پورے لشکر کے ساتھ اسلام میں ضرور داخل ہوگی ناظرین یا اللہ پہ ایمان ضرور لائی یہ وہ وقت تھا جب اللہ پہ ایمان لانے کے لئے ملقات کا سسلہ جاری اُساری ہوا حضرت سلمان علیہ اسلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ پوری تقت کی بات رہی تو جس دن تمہاری میرے ساتھ ملقات ہوگی اس دن میں بتاؤں گا کہ تمہارا تقت کتنا طاقت پر ہے اور میں کیا وہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ناظرین ملقات کا وقت ہوا بلکیس اپنے محل سے اٹھی اور چل پڑی بجان حضرت سلمان کے ساتھ ملقات پہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا جس میں بارہ سو کے بارہ سو مشیر گورنر رکٹھے کیے گئے جس میں کھانے کی ہزار چیزیں لاد دی گئیں جس میں ہر وہ مال اوزر تھا کہ پہنچتے ہوئے توفے بھی دیے جائیں گے نیت میں یہ وہ تمام چیزیں بھی کافلے کے اندر رکھ دی گئیں ناظرین زبکار حضرت سلمان انتظار کرنے لگے اب حضرت جبرائیل آئے اور حضرت سلمان کو پیغام دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہوں ناظرین ملکہ بلکیس جو نکلنے لگی تو اس نے اپنے محل کی خوبصورت کرسی کو اٹھایا اور ایک کمرے کے اندر بند کروایا اس کمرے کے اوپر پندرہ سے بیس لوگ جو اٹھ کے ایک تالہ لگاتے تھے اس تالہ کو بند کرنے کے لئے تقریبا تین محلوں تک تالہ لگوائے ان تالہوں کی چابیاں اپنے ساتھ اپنے پیچھے ایک اونٹ کی اوپر لدوا دیں تاکہ یہ تالہ کی چابیاں میرے پاس رہے اور میرے واپس آتے تک ایک کرسی کو کوئی ہاتھ نہ رگا سکتے حضرت سلمان نے حضرت جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ وہ بلکیس کیا جو محل کے اندر ایک خوبصورت تاج ہے جو خوبصورت جس تاج پہ بیٹھتی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آؤ ناظر دنیا عالم نے یہ دیکھا کہ چند سیکنڈ کی بات تھی وہ تالے ٹوٹ گئے وہ محل ٹوٹ گیا اور وہ جو کرسی تاج تھا وہ بلکیس کے پہنچنے سے پہلے اس محل کے اندر پہنچ گیا حضرت سلمان نے اپنی رائعہ کو حکم دیا کہ بلکیس کے لئے خوبصورت محل تیار کرو ناظرین زکار ٹیکنیکل ٹیکنولوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت میں اتنے تیز تھے کہ انہوں نے شیشے سے خوبصورت گھر موئین کیا ایسا گھر بنایا جو پورے شیشے تھا ایک ایسی بلڈنگ تعمیر کی جس میں صرف شیشے کا کام ہوا خوبصورت گھر بنا تین منزلہ یہ جو گھر تھا اس کے اندر ہر جگہ سے شیشوں کی نیچے سے پانی نکر رہا تھا خوبصورت قسم کی لائٹس موجود تھیں اس دور کو مدی نظر رکھتے ہوئے روشنی کا اتمام کیا گا کہ دن کے وقت روشنی یہاں سے داخل ہوگی اور یہ خوبصورت محل تیار ہو گیا حضرت سلمان کو معلوم ہوا کہ وہ چند میلوں کے فاصلے پر ہیں آپ اٹھے اور باہر اس پورے کافلے کا بلکیز کو جب آپ اوپر لا رہے تھے تو بلکیز کو انہوں نے ایک محل دکھا جس میں بلکیز نے اپنی جو ایک پینا ہوا تھا خوبصورت قسم کا روسی جوڑا پینا ہوا تھا اس کو سائیڈوں سے پکڑا کہ شاید میں پانی میں چلنے لگی ہوں حضرت سلمان نے سوال کے جواب آپ نے دے دیئے تھے میرے چوتھے سوال کا جواب دیں بلکیز کی نظر بار بار ایک چیز پر پڑ رہی تھی اور شبہ تھا کہ شاید یہ بلکل فوٹوکاپی تیار کروا لی گئی ہے مجھے بتانے کے لیے کہ یہ جو تاج ہے یہ تمہارا بلکل جیسے شاتر میں نے کھا تھی اس نے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیری اس کے نیچے ایک جگہ پہ 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 رکھی تھی جو ہی وہ گئی اس نے وہ تاج دیکھا تاج دیکھ کر نیچلے والی سائیڈ پہ وہ خط تھا وہ اپنی تیریر سی نکالی تو اس نے اپنی سائری ہو تم اللہ نے تم کو اپنا نبی بنایا ہے میں تم پر ایمان لاتی ہوں بارہ سو گورنرز کے بیچ میں یقینا کم اکل بھی ہوں گے تقریبا یہ ایک دن تک گفتگو کا جس اسلہ جاری ساری رہا آخر میں گفتگو کے بعد ان بارہ سو گورنرز نے اور تمام برایا نے حضرت سلمان پہ ایمان لیا اور یہ جو خوبصورت بلکیس تھی اس نے اپنا نکاح حضرت سلمان کے ساتھ کر لیا اور اس خوبصورت ملکہ بلکیس کو دوبارہ اس کے ملک میں چلی گئیں اور یہ اپنے ملک میں جا کے اسی طرح دوبارہ حکومت کرنا شروع ہو گئیں تقریبا مزید نو سال یہ زندہ رہی ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت سلمان کی جو اولاد میں سے تھے اور یہ جو خوبصورت عورت تھی اس کو آج بھی مال و زر کے حوالے سے یاد رکھتی ہے کیونکہ بڑا آسان تھا اپنی ایگو کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں مطمئن کرنے کے لئے یہ کہہ دینا کہ ہم کسی مذہب کی پوجا نہیں کریں گے ہم آگ پرستش ہی کرتے رہیں گے آگ جمن کے اندر آپ مختلف صدیوں کے اندر دیکھتے رہے کہ جتنے بھی مسلمان عباد ہیں وہ اسی وجہ سے عباد ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں کی ہوا کرتی تھی آپ نے آپ کو اتنا خوبصورت اور اتنے خوبصورت پرفیوم کے ساتھ انہوں نے ہر وقت رکھا ہوتا تھا کہ ان کو ملکہ سبحات کہا جاتا تھا خوشبووں کی ملکہ جہاں یہ جایا کرتی تھی خوشبو یہ خوشبو پھیلا دیا کرتی تھی رایا میں اپنے ساتھ مردوں کے ساتھ خواتین بھی رکھا کرتی تھی پہلی مرتبہ دنیا عالم نے آج سے لاکھوں سال پہلے دیکھا تھا کہ مشیر جو خواتین بھی تھی اور اس طرح ملکہ بلکیس کی یہ کہانی آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی یقین ملکہ بلکیس جیسی جو ملکہ تھی وہ آج ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ ان کے نو سال میں کوئی بھی بے حق قتل نہ ہوا عوام کے لیے خازانے کھلے رہتے تھے ملکہ بلکیس جو تھی وہ گھومتی پھرتی رہتی تھی اور لوگوں سے ملتی رہتی تھی اللہ ہمارے ملک پہ بھی اپنا فضل کر مربانی فرمائے مجھے جوئن کر چکے ہیں دو اور میمان اور میرے بڑے پیارے دوست بھائی ٹوریسٹ جو پاکستان کا پاکستان کی ٹوریزم کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں پروفیسر ایاز زیہر صاحب تینک یو سو مچ جوئن کیا جی آہ ینگ انیلیسٹ ہیں آپ اور فیوچنگ امرجنگ ہوسٹ ہیں اکسان ہے اور ساتھ ساتھ وومن ورکنگ پہ بھی وومن امپارمنٹ پہ بھی آپ کام کریں آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب ملک اچھی لگتی آپ کو یا نہیں لگتی کہیں ہمیں تو ساری ملک اچھی تو اس وقت میں بھی آپ کے سامین میں ہوتا ہوں میں سن رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد فوری کوسٹن جو ہے وہ ایسے بنتا نہیں ہے ہاں میں دس سگمنٹ کا پوز لے لیا کہوں اچھا مجھے خود بھی بڑا مزہ آتا ہے جب پیسنیلٹی اور انٹرس ہوتا ہے تو بندے کا طبی میرے بڑے سارے دوست ہیں اور بڑے سارے لوگ میرے سیگمنٹ کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ فورا چلتے ہیں جی اس کے اوپر کہاں ہم نے جانا ہے آج ہم سہر کرتے ہیں نندنا فورڈ کی کلا نندنا ٹھیک ہے اس کی اگر لوکیشن چیک کریں تو جب ہم اسلامباد کوہستان نمک کے اندر آتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے لیلہ انٹر جن سے لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کریں اور تقریباً ففٹی فائیو سکسٹی کلومیٹر وہاں تک بنے گا اور ہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ تقریباً کوئی تین تھوڑا سا اپنا خرچہ پانی سے مراد یہ کہ تھوڑا سا کھانا بینہ کچھ ایسی چیز ساتھ لے جائیں اس کی جو ایمپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ابو ریحان البیرونی ایک مسلمان بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں ہزار سال پہلے ہزار تقریباً ہزار سال پہلے درمیان میں ان کا عیرہ بنت ہے تو اس میں انہوں نے اس جگہ پہ اپنی ایک ایسی لیب قائم کی تھی جس کا وہاں پہ انہوں نے ریڈیس پوری زمین کا ریڈیس اور اس کا ڈائیامیٹر کتر اس کی پیمائش کی تھی اور وہ صرف ایک چھڑی کی مدد سے کی تھی اور جب آج ایک ہزار سال بعد جب اتنے جدید سینٹی میٹر میٹر مزافے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے تو جب اس کو کمپیر کیا گیا تو جو فرق نکلا وہ تقریبا 43 فٹ کا فرق نکلا یعنی صرف یہ کیا بھی نہیں سکتے کہ وہ غلط تھے یا یہ غلط تھے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس زمین کا ریڈیس ہے اس کی پہلے تو اس کو جانتا کوئی نہیں تھا ابھی تقریبا دس پندرہ سال پہلے اور آج جو ہمارے پی ایم تھے وہ بھی وہاں پہ گئے تھے اور وہ بھی پیدل چل کے گئے وہاں پہ ٹاپ پہ اور وہاں پہ بہرحال ابھی تک بھی میں لازٹ ویک وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں پہ ایک خاصا زیادہ کچھ کام ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی مندر یہ بھی اسی وقت سے تقریبا پانچ چھے سو سال پہلے کا بنا تھا اور اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں پہ آکے قبضہ کیا یا یہاں پہ برسگیر پہ قبضہ کیا تو اس وقت انہوں نے اس کے سامنے ایک مسجد بنائی اس مسجد کا جو اس وقت بھی جو اس کے کھنڈرات ہیں یا وہاں پہ ابھی میں نے گیا تو میں وہاں پہ نماز پڑھنے کی کوشش کی برحال نماز ادا کی وہاں پہ ایک زہرہ جب رب کا نام ہے تو وہاں پہ آج بھی اس کے اثار ان دونوں چیزوں کے بھی ملتے ہیں اور اسپیشل جو لیب ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آج سے ہزار سال پہلے صرف ایک چھڑی کی مدد سے انہوں نے یہ کس طرح اس کی پہمائش کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے انداز میں بڑے بڑے ایسے کام کیے ہیں اور جب ہم آج کی دور میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید مغرب بہت آگیا ہے لیکن ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ ہم ہمارے جو مسلمان سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی ایسے ایسے کام کی ہے بلکہ یہاں تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آج علاوہ بہت ساری ایسی چیز ہیں بس وہی ہے نا اکبار رحمت اللہ کا شیر ہے ہم نے دونوں چیزیں بول دیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی اور دوسرا کہ خودی کو بلند کرنا ہی نہیں چاہتے خدا تو تب پوچھے گا کہ بتا تیری رضا ہے ہم نے خودی کو کر بلند اتنا خدا بندے ایسے خود پوچھے بتاتے ہم بلند ہی نہیں ہوئے ہم نے خودی سوچی نہیں تو اللہ پوچھے گا کیسے ملہ بہت 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 مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتی کھانے پینے کو مجھے پتا تھا آپ نے پوچھ رہے آج کھل بڑی خاص بات ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو اس ایریے میں جو بکرے ہیں اچھا اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اڑیال کا گوشت لگے گا آپ کو اور وہاں پہ جو جنگلی حیات کا میکمہ ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کسی برندے کو کسی ایسا جنوار ہے جو صرف جنگلی میں ہوتا ہے حلال ہے آپ نے جگہ لگا لیا ہوگا کھانے ہوگا آپ بھی کھانے کا شوک ہے بہت شوک ہے آپ بڑیال کھانا چاہتی ہیں یا بکڑا کھانا چاہتی ہیں اچھا یہ جو آپ نے جگہ دیکھی جانے کا ہے مائن پہ کھجور ہیں اور کچھ کھانے پینے کو ہانی ہیں تو آپ بتائیں نہیں اور بھی جو کچھ آپ ساتھ لے کے جائیں گے وہ جا کے کھا سکتے ہیں پکوڑی بہت زبردست بنتے ہیں اوپر بنانے پڑتے ہیں بن جاتے ہیں بنے ہوئے ملتے ہیں اور وہاں پہ لوکل اچھا میں ایسی تو سیمہ کو لے اور ان کی جو وجہ لگ رہی ہے وہ آپ کا اگریشن اور اگر اس کو اپنی زبان میں دیکھیں تو بتمیزی بھی نہیں گئے نہیں وہ بتمیزی نہیں پاکستان کی جہاں پر بات ہو جائے تو ماں دھرتی ہے ہماری تو پاکستان کی جہاں پر بات ہو جائے اور پھر بات ہو اپنے ملک عظمت کی اور وہ لوگ بہت چھوٹ ہیں الزام لگاتے ہیں ہمارے ملک کے اوپر اور دنیا کو شو کرتے ہیں اپنے میڈیا کے طرح کہ وہ لوگ بڑے لبرل ہیں وہ لوگ بڑے حقوق دے رہے ہیں اور ہر جگہ قصور ہمارا ہی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ ہمارا تو میرا زندگی کے اندر بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں دوستوں کی اور ان دوستوں کی جن کا میرے موقف میرے سے نہ ملتا ہو یعنی کسی پارٹی کے لیے میرا نرم گوشہ ان کا نہ ہو تو پھر بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں بتمیزی ان کے ساتھ بھی نہیں کی آواز ہے وہ میں بلند کر رہا ہوں ایک دن میں تقریبا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ون ملین سے زیادہ اس کے ویوز آگئے ہیں اور جو آپ کے بات کرنے کا انداز تھا وہ مجھے یہ لگا کہ بس ابھی یا تو آپ کو آپ کا مائک بند کر دیں گے مائک بڑی جیسے ہی ہواتین پیدا ہوتی تھی لڑکیاں تو ان کو دفنہ دیا جاتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل سلم جب آئے اس دنیا میں انہوں نے اپنا اسلام پھیلایا تو انہوں نے جو عورت کو ایک عزت اور مرتبہ دیا وہ کسی بھی تہذیب کسی قوم کسی بھی ملک میں نہیں دیا جاتا اب اگر یہ بات کی جائے کہ ایک عورت کو گھر سے باہر نکل چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے جو گھر بیٹھے ہیں یا ہواتین جن پہ بہت آج کل بھی حیل ظلم ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں پڑھنا نہیں آگے نہیں بڑھنا ان کو اتنا اتنا سپورٹ کرنا چاہیے کہ آگے بڑھیں پڑھیں لکھیں کچھ بنیں لائف میں کچھ کریں تینکیو سو مچ آپ شکریہ اور آپ لوگوں کا شکریہ جی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جمعہ افتہ اتوار تین دن آپ لوگوں نے دیکھا یقین محرم الحرام ہمارے اوپر سالہ سال آپ اپنی بہن بیٹی کو حقوق دیں اس کو امپاور کریں آپ اگر انڈر کوئی ورکر کام کری تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ سوچ کے ساتھ کہ کل اگر یہ یہاں پہ میری بہن بیٹی کو ہو سکتا یہاں پہ نکلنا پڑ جائے تو میرے خیال میں وہ من مجھے اور میری ٹیم کو حق اور سچ اور ہدایت والی بات آپ تک پہ جانے کو طبیق اتا فرمائے اللہ نکل بار